اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ رحمت اللہ الرحمن الرحیم قیامت کے دن جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا رب العالمین فرماتا ہے فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے ہمیں بھی جنت کے اندر داخل کر دے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون ایسے عامال ہے جن کو کرنے کے بعد انسان بہ آسانی جنت میں ارمیسن اور داخلہ لے سکتا ہے ان میں سے چند عامال آپ کے سماتوں کے حوالے کرتا ہوں پہلا عمل انسان اگر دنیا کے اندر کلمہ پرہا ہوگا تو وہ آدمی کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا اس کی وضاحت بہت ضروری ہے عام طور سے لوگ اس حدیث کا کچھ اور مفہوم لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ اے میرے ساتھیوں اے میرے صحابیوں سنو لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے جنت کی چابی ہے صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول جب آپ ہمیں جنت کی چابی دے دیئے تو کیا ضرورت ہے نماز پرنے کی کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے حج کرنے کی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ والیسا لہو لسنان لا الہ لیلہ گرچ جنت کی چابی ہے لیکن یہ ایسی چابی ہے جت کے اندر گطر نہیں بنے ہوئے ہیں جس کے اندر دندانے نہیں بنے ہوئے ہیں صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول جب آپ جنت کی چابی دے دیجئے تو آپ وہ راستہ بھی بتلا دیجئے جس کے ذریعے سے ہم جنت کی چابی کے اندر دندانیں بنا لے گٹرس بنا لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اقام الصلاح و ایتائی الزکا اے میرے ساتھیوں اگر جنت کی چابی کے اندر دندانیں بنانے چاہتے ہو تو سنو نماز قائم کرو صلاح ادا کرو اور زکاة دو اور مکمل رمضان المبارک کے روزے رکھو پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ تمام کام کرنے ہوگے تب جا کر انسان کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو سکتا ہے یہ پہلا عمل دوسرا عمل آدمی اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو اگر انسان شرک کرتا ہے اور شرک کی حالت میں مر جاتا ہے بغیر طبا کی وہ مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کل قیامت کے دن کبھی بھی اور قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں کرے گا اس لئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مماتا وہوا لا یشرک بھی شیادہ خلال جنہ جو آدمی مر گیا اس حال میں کس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو تو ایسا آدمی کل قیامت کے دن بلا روکو ٹوک جنت میں داخل کر دیا جائے گا بہت سارے آدمی ایسے ہیں جو پرشانی کو برداست نہیں کر پاتے ہیں اور اپنے ماتھے کو کسی کے سامنے جھکا دیتے ہیں دوسرے کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں یہ شرک ہے اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مشرک شخص کو میں جنت میں داخل نہیں کروں گا تو دنیا میں آپ ہیں پرشانی آ رہی ہے مسیبتیں آ رہی ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کیجئے اللہ رب العالمین کے سامنے روئے گل گلائے لیکن اپنے ماتھے کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکانے کی کوشش نہ کیلئے یہ دوسرا عمل تیسرا عمل مرتے دم اگر کوئی آدمی لا الہ اللہ پر کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ آدمی بھی جنتی ہے اللہ کے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کانا آخر و کلام ہی دخل الجنہ جو آدمی آخری وقت میں انتقال کے وقت لا الہ اللہ پر کے دنیا سے چلا گیا تو ایسا آدمی بلا اختلاف جنت کے اندر داخل ہوگا اس کے بعد وضو کرنا وضو کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ ایک آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد کی دعا پرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے لیے جنت کے آٹھوں تروازوں کو کھول دے گا اب وہ آدمی جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ما من کم من احد حتی یتوزہ انسان وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد یہ دعا پرتا ہے آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے وضو کے بعد وضو کی دعا پرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے کل قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کھول دیے جائیں گے اور وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے تو جنت میں جانے کا ایک اور عمل پتا چلا اسی طرح جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ آزان سنتے ہیں آزان کا جواب دینے کی کوشش کیجئے کیونکہ اس کی بھی بہت باری فضیلت آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جب معزین اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہو یعنی آزان سنتے ہو تو آزان کا جواب بھی دو اور جس نے آزان سنا اور آزان کا جواب دیا اور اس کے بعد یہ دعا پر ہی اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ ایسی ہی لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی اور جس کے لیے نبی سے فارس کر دے کل قیامت کے دن وہ آدمی بھی جنت میں داخل ہوگا اسی طرح یتیم بچے کی پرورش کرنا انسان اگر یتیم بچے کی پرورش و پرداخت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بھی جنت کا اندر داخل کر دے گا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالے گنیمت ملی آپ مالے گنیمت لے کر کے گھر آ رہے تھے دو تھیلے میں آپ کا جو حصہ ملا تھا دونوں ہاتھ میں لٹکا کر کے گھر آ رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی کھانے کے لئے کچھ لے کر کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چلا صاحب کرنے لگتی ہے کہ آج میرے گھر میں بھی کھانا بنے گا اللہ کے نبی جیسے ہی راستے سے گزر رہتے دو بچے آپ کو راستے میں گھیر لیتے ہیں ایک بچہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول یہ ہاتھ کا تھیلہ مجھے دے دیجئے دوسرا بچہ کہتا ہے اللہ کے رسول یہ ہاتھ کا تھیلہ مجھے دے دیجئے اللہ کے نبی نے فرد دیکھا کہ ایک طرف نو سال کا بچہ ایک طرف سات سال کا بچہ ہے ایک بچہ کا رائے اللہ کے رسول میرے پاس ماں نہیں ہے دوسرا بچہ کا رائے اللہ کے رسول میرے پاس باپ نہیں ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ کے مٹھیا دھیلی پر گئی اللہ کے نبی نے ایک اتھیلہ دونوں بچوں کو تھما دیا اور وہ دونوں بچہ دورتا ہوا اپنے گھر کی طرف روا دوا ہوا اللہ کے نبی دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے وہاں سے اللہ کے رسول گھر آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سوال کرتی ہے اے اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ آپ کو کچھ حصہ ملا ہے آپ گھر لے کر کے آ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ آج میرے دو یتیم بچے میرے رنگٹے کھرے کر دیئے عائشہ میں لے کر کے تو آ رہا تھا لیکن راستے میں دو یتیم بچے مل گئے دو یتیم بچے مل گئے ایک کے پاس ماں نہیں دوسرے کے پاس باپ نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا اے اللہ کے نبی کوئی بات نہیں ہے میں خیر کے کام میں آپ کو منع بھی نہیں کرتی ہوں لیکن کم سے کم اس میں سے تھوڑا سا نکال لیتے تاکہ میرے گھر کا بھی چولا گرم ہو جاتا میں بھی آج کھانا کھالیتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی بات کو سن کر کے اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوڑا غصہ کے آثار نظر آنے لگتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ یتیمی کا در تمہیں پتا نہیں یتیمی کا در پوچھنا ہے تو محمد رسول اللہ سے پوچھو عائشہ تمہارے پاس تو باپ بھی ہے تمہارے پاس تو ماں بھی ہے لیکن یتیمی کا در پوچھنا ہے تو محمد رسول اللہ سے پوچھو عائشہ جب میں اپنی ماں کے پیت میں سات مہینے کتا تو میرے باپ دنیا سے چلے گئے اور میں جب چھ سال کا ہوا تو میری ماں نے کہا میں اپنے ماں کے ہاں گیا ایک مہنہ راہ کر کہ وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں نے کہا کہ چلو بیٹا راستے میں تیرے باپ کی قبری بھی ملے گی چلو میں تمہیں دیکھا دیتی ہوں تاکہ وقتا فوقتا آ کر کہ تو اس کی زیارت کرنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے شاہ جیسے ہی میں مقام ابوہ پر پہنچا میری ماں کا نرگی بیٹا یہی تمہارے باپ کی قبر ہے آئے شاہ جب میں اس وقت میں چھ سال کا تاظ میرے رونگٹے کھرے ہو گئے آنکھوں سے آسو جاری ہونے لگے میری ماں بھی اپنے آپ کو برداز نہیں کر پائی اور اسی قبر پر گر کر کے دم توری دیتی ہے آئے شاہ یتیمی کا درد پوچھنا ہے تو محمد الرسول اللہ سے پوچھو اس کے بعد اللہ کے رسول آسو پوچھتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں اور صحابہ کام کے درمیان کھرے ہو جاتے ہیں عرض کرتا ہے اے میرے ساتھیوں اے میرے صحابیوں سنو جنت میں کل قیامت کے دن جنت میں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح رہوں گا اللہ کے نبی نے دونوں گولی کا اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں گولی آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہے اسی طرح کل قیامت کے دن میں اور وہ آدمی جس نے دنیا کے اندر کسی یتیم بچے کی پرورش کی ہوگی پرداد کی ہوگی پتا چلا کہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ کیا ہے یتیم بچے کی پرورش کرنا پرداد کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جو شخص کرتا ہے وہ آدمی بھی کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا اور محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عاشق رسول کا دعویٰ کرے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے وعدہ کرے اور دعویٰ کرے کہ میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں نہیں محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اور جس کو کرنے کا حکم دیا اس کو آپ کریں اور جس سے رکنے کا حکم دیا آپ اس سے رکنے کی کوشش کیجئے تب جا کر کہ یہ محبت کی علامت اور پہچان ہوگی ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب تک دن بھر میں آپ کو دیکھ نہ لو آپ کا دیدار نہ کر لو اس وقت میرے دل کو قرار نہیں مل پاتا ہے میرے دل کو سکون نہیں مل پاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک دن آئے گا کہ آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے قیامت قائم ہوگی میدانِ معاشر میں آپ کو انبیاءوں کے ساتھ گھوم رہے ہوں گے لیکن میں تو عام آدمی ہوں عام آدمیوں کے ساتھ رہوں گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں جنت میں چلا جاؤں گھر کرنے کی بات ہے صحابی رسول سوال کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی اگر میں جنت میں چلا جاؤں اور آپ کا دیدار کرنا چاہوں آپ کو دیکھنا چاہوں تو کیسے دیکھ پاؤں گا کیسے دیدار کر پاؤں گا کیسے ملکات ہوگی اللہ کے نبی خاموش سوال کا جواب معلوم نہیں اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت والی خصوصیت تھی کہ جب آپ کو جواب معلوم نہیں ہوتا تو خاموش ہوتے اور جواب اوپر سے آتا کیونکہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے میرا نبی نہیں بولتا میرا نبی اس وقت تک جواب نہیں دیتا جب تک ان کی طرف وحی نہ کی گئی ہو اللہ کے نبی سوال کے جواب سوال سن کر خاموش ہے کچھ دیر کے بعد حضرت جبرعیر علیہ السلام جواب لے کر نازل ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے تاتوں فرما برداری کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرے گا ایسے آدمی کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ شہدہ کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے پتا چلا کہ جنت میں جانے کا ایک راستہ کیا ہے محبت رسول وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی باتوں کا یہیں سے اختتام کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ بارِ الٰہا ہم تمام لوگوں صحیح سمجھ عطا فرما السلام علیکم